بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ رکٹر رمیز راجہ پروگرام پلے آن میں جی ناظرین بات کرتے ہیں پی ایس ایل کی آج میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ہیں اویس ایک ڈومیسٹک کرکٹر جی اویس کیا حال ہے اللہ کا شکر سواب سنائے کیسے اللہ کا شکر الحمدللہ آج ہم بات کریں کہ تھوڑے سے تنادضات تنادضات جو آئے ہیں پی ایس ایل میں اس کے حوالے سے سب سے جو مین آیا ہے جیم فاکنر کے حوالے سے تو فاکنر اتنے اچھے طریقے سے کھیل رہا تھا پرفارمنس آل تو اچھی نہیں تھی لیکن ایک دم سے خبر آتی ہے کہ فاکنر پی ایس ایل چھوڑ کی جلا گیا بلکل ایسی ایڈر سب میں نے خود یہ جب نیو سنی میں خود بدلہ بائی واس شوک ٹو ہیئر ڈیٹ کے یہ کیا مطلب کس قسم کے اس نے فالس الگیشن لگائی نہ صرف مطلب اس حوالے سے اور پیمنٹ ایشوز میرے نہیں خیال سے یہ کوئی بلکل درست ہی ہم ہمارا جو پی ایس ایل ایک برینڈ بن چکا ہے سات سال سے کانٹینیس نہیں چل رہا ہے اور دنیا کا دنیا نمبر پر لیگ ہے بلکہ بگ بیش تیسری نمبر پہ آتی ہے پی ایس ایل سیکنڈ نمبر پہ ہے اور سات سالوں میں کبھی کسی پلیئر کو یہ ایشو نہیں ہوا کہ یہاں پہ پیمنٹ کا کوئی ایشو ہو اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا آپ آپ کو اس سے اس بات سے اندازہ ہو جائے کہ فاکنر نے جتنی بھی الگیشن لگائی وہ بلکل ہی رونگ تھی اور بلکل ہی فالسی پاکستان سوپر لیگ وہ واحد لیگ ہے جو دنیا میں سیونٹی پرسنٹ آپ کی جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ آپ کی لیگ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کے ایک آنٹ میں ٹرانسفر بلکل بگو کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے تو ان پلیئر کو اٹریشن کے لیے پاکستان پی سی بھی ان کے اکاؤنٹ میں سیونٹی پرسنٹ ایڈوانس میں ٹانسر کر دیتی ہے یہی انہوں نے فاکنر کے ساتھ بھی کیا لیکن جیمز فاکنر نے کہا کہ یہ اکاؤنٹ میرا بند ہے تو پی سی بھی نے کہا کہ اس اکاؤنٹ کی اماؤنٹ کی جب ڈیٹیل پتہ کی تو بینک نے کہا کہ یہ اماؤنٹ اس تک پہنچ چکی ہے تب پی سی بھی نے کہا یہ اماؤنٹ ہمیں واپس کی جائے تاکہ ہم آپ کے جو آپ نے کہا ہے اس اکاؤنٹ میں واپس ڈالیں جبکہ فاکنر نے اس بات پر مسلسل انکار کرتا رہا اور جاتے ہوئے وہ کافی ہلا گلا بھی کر کے گیا بالکل شاید وہ ہیلمٹ اس نے اور ہیلمٹ اور بیٹ وغیرہ جو فانوس ہے پی سی ہوتل لاہور کے وہاں بھی اس نیا سے پھینکے اور جس کے فورٹیج اور ویڈیوز بھی آپ کے سامنے مد نظر آگئی آپ مطلب اس کے دیکھ سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے کہ کس کائنٹ کس طرح کا اس نے اپنا ایٹیٹیوڈ بیہیوئر دکھا ہے ہماری ہوسپیٹیلیٹی کے سامنے اور شاید نشے میں بھی دھوت تھا جس کی وجہ سے اس نے یہ ایکٹ کیا جبکہ ایک انٹرنیشنل پلیئر کو اس طرح کا ایکٹ نہیں کرنا چاہیے پی سی بی نے اعتجاجن اس کی باقیہ اماؤنٹ تھرٹی پرسنٹ جو تھی وہ دینے سے انکار کر دیا کہا کہ انہوں نے ہمارے جو کوڈ آف کنڈکٹ تھا اس کی کلاف بردی کی ہے جس کی وجہ سے پی سی بی فردہ تھرٹی پرسنٹ ان کو ٹرانسپر نہیں کر دے گے اس کے ساتھ ساتھ ان کو مکمل طور پر پی اے سل سے بین کر دیا ہے نیکس کسی بھی فرنچائز نے ان کو سلیکٹ نہیں کرنا بلکہ فرنچائز میں وہ آویلیبل بھی نہیں ہوں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایک انٹرنیشنل پلیئر اور آپ کا یہ بیہیوئر ہونا بلکل غلط ہے آپ کے اکاؤنٹس کا جو بھی مسئلہ تھا آپ اس کو بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں آپ اگر فیکٹ اور سچ کی بنیاد پر بات کرتے تو آپ کا یہ ایشو تھا ہی نہیں اس حوالے سے بہت سارے ٹویٹ بھی دیکھنے کو ہمارے ہیں جو بی سی بی کے حق میں تھے بلکل سکندر رضا کی جانب سے ایک ٹویٹ مدنظر مطلب سامنے آیا اس کو اگر دیکھے جائے تو انہوں نے کہا ہے مطلب اتنے سالوں سے یہ لیگ ہو رہی ہے اگر ایسا ایشو ہوتا تو جتنے بھی اب دیکھیں انٹرنیشنل پلیئر اس ٹائم بھی لیگ میں موجود ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا صرف انہی کے ساتھ کیوں ہوا تو اس کے علاوہ جو اپنا شاہد افریدی ہے انہوں نے بھی اس حوالے سے دیا کہ پاکستان سپر لیگ میں کبھی بھی پیمنٹ کا ایشو نہیں ہے تو یہ بالکل بالکل روم پاکستان سپر لیگ میں صرف پیمنٹ کا ایشو ایک طرف سے راشد کھان کو دیکھے کس طرح لاہور کلندر نے ان کو ریسپیکٹ دی کہ وہ اتنا مطلب خوش ہوئے وہ کہتے ہیں کہ نیکس ٹائم اگر لاہور کلندر مجھے لو کٹیگری میں بھی سلیک کرے گی تو میں کھیلنے کے لیے تیاروں گارڈ آف اونر کے دیا گیا میرے خیال سے ابھی تک کسی بھی لیگ میں میں نے ایسا گارڈ آف اونر نہیں دیکھا تو اٹس مین جب آپ ریسپیکٹ دیتے ہیں تو تو آپ کو آگے سے ریسپیکٹ بلکل ملتی بلکل ملتی ہے تو یہ والا متناز ہے پھر لیونگ سٹون کا تھوڑا ایشو ہو گیا شاید ان کے مسلس کا تھوڑا ایشو تھا بلکل اور پھر ان کو بھی جانا پڑا لیکن لوگوں نے شاید ترہا ترہا کی باتیں کیا لیکن لیونگ سٹون کا ایسا کوئی ایشو نہیں تھا اور ان کو جانا تھا جسے راشد خان کو ایک نیشنل ڈیوٹی کے لیے جانا تھا تو لیونگ سٹون بھی چھوڑ کے چلا گیا لیکن انفٹ ہونے کی وجہ سے چھوڑ کے گیا لیکن جتنے بھی انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارا جب پی سی بھی ہے یا ہمارا پی اے سال ہے وہ کبھی بھی اس طرح کے کبھی بھی اس طرح کی حرکت نہیں کرتا کہ پلیئرز کو انٹرکشن ہو اور پلیئر کو پرابلم ہو کسی بھی طرح سے انٹرنیشنل پلیئرز بھی بلکہ پی سی بھی کی کافی تحریف اور پی اے سال کی کافی تحریف کر کے جاتے ہیں میرے خیال سے جیسے اب ڈکٹ ساب آسٹریلیا نے ٹور کرنا ہے اور جیم سوکنر جو ہیں وہ آسٹریلیا ایکس کرکٹر ہے تو میرے خیال سے یہ ان کا شاید اس طریقے سے کرنے سے ایفیکٹ پڑ سکتا تھا لیکن نہ وہ اتنے منجے ہوئے پلیئر ہیں کہ ان کی کچھ ٹویٹس کی وجہ سے آسٹریلیا ٹور نہ کرتا اور ریسنٹ میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں بتا دوں کہ کل ہی جو اپنا آسٹریلیا کے جو مینیجر ہے ٹیم کے اور ان کے میڈیا مینیجر وہ آرڈی اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور ستائیس فروری کو آسٹریلیا کے ٹیم نے ابھی پاکستان میں آنا ہے اچھا تو یعنی اس جو بھی ہوا ہے اس کا اثر اس اسٹریلین ٹور پہ نہیں پڑے گا بلکل بھی نہیں پڑے گا بلکل تو وہ دوہزار سترہ کے بعد شاید کھیل بھی نہیں رہے کھیل بھی نہیں رہے بلکل صحیح نہیں ہے اور دوسرا یہ سارا فیک ہے اور پی سی بی کے بعد سارے ثبوت ہیں اگر خدا نہ خواستہ ہے اس کا کوئی بھی اثر پڑتا ہے تو پی سی بی کے بعد سارے ثبوت موجود ہیں بلکل چلیں جی تینکیو سو مچ ہے بیس پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نادرین آپ بھی اپنے بہت سارا خیال رکھیں گا پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے اللہ حافظ